نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس وفا شیار بیوی کو یاد کرتے رہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے ہر شخص انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا مکہ میں رہائش اختیار کی وہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی ان کے بطن سے اللہ تعالی نے وہ بیٹی اتا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المؤمنین بنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آم الفیل سے پندھرہ سال پہلے پیدا ہوئیں اس طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً پندھرہ سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کے دو نکاح ہوئے پہلے خاون کا نام عطیق بن عابد مخزومی تھا ان سے آپ کے ہاں ایک بچی ہند پیدا ہوئی دوسرا نکاح ابو حالہ ہند بن نباش سے ہوا ان سے آپ کے ہاں دو بچے ہند اور حالہ پیدا ہوئے بعض معرخین نے لکھا ہے کہ پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا آم الفیل سے بیس سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد اور شوہر لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا بوجھ آپ پر آ پڑا لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ بہت مشکل کام تھا چنانچہ سیدہ خدیجہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے یہ کام لیتی تھی انہیں مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کرتی رشتہ داروں کو اس کام کا باقاعدہ معافضہ دیا جاتا اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائے کرتے تھے آپ لوگوں میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے آپ کی دیانتداری کی شہرت مکہ میں چاروں طرف پھیل چکی تھی یہ شہرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں جو معافضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دو گناہ دوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرما لیا آپ کا یہ سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا چنانچہ تجارت کے اس سفر کے دو ماہ پچیس دن بعد خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نہائیت سمجھدار اور شریف خاتون تھی اللہ تعالی نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا اپنے قبیلے میں باعزت تھی اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا لیکن قدرت نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا اس طرح نکاح کی تاریخ تیہ ہو گئی مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب سیدنا حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لائے ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا ساڑھے بارہ اوقعہ حق محر مقرر ہوا یہ پانچ سو تلائی درہم کے برابر تھا اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پہلی ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا آپ رضی اللہ عنہ کا پہلا لقب تاہرہ تھا اس طرح آپ خدیجہ تاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی سیدہ خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی نکاح کے بعد سرداران قریش اور دیگر لوگوں نے مبارک بات دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اس سے آپ کو روزی کمانے کی فکر سے نجات مل گئی اب آپ تھے اور اللہ کی عبادت سیدہ خدیجہ نے ہر مشکل اور پریشانی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی دلاسہ دیا اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی کرتی رہیں مثلا جب آپ پر پہلی وحی یعنی اقراب اسم ربک اللہ زی خلق غار حرام میں نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے بدن مبارک پر لرزہ تاری تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے کپڑا اڑھا دیں جب کچھ دیر بعد خبرہت دور ہوئی تو غار حرام میں پیش آنے والا واقعہ سیدہ خدیجہ سے بیان کیا سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ذات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں آپ نے پورا واقعہ سنایا اس واقعے کو سن کر انہوں نے یقین کے لہجے میں کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا کاش میں اس زمانے تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گے اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی نے آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لائیں مردوں عورتوں اور بچوں سبھی میں سب سے پہلے ایمان لائیں آپ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال تک کفار عذیت نہ دے سکے اس میں بڑی حد تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اثر کام کر رہا تھا مکہ میں سیدہ خدیجہ کا بہت اثر رسوخ تھا مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوتا لیکن یہ صدمہ سیدہ خدیجہ کے پاس آ کر دور خو جاتا تھا اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرقین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھی ساتھ نبوی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے حامیوں سے اور بنو حاشم سے تمام تر تعلقات توڑ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمیت شعبِ عبی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سال تک رہنا پڑا یہ زمانہ سخت تکلیف دیتا بچوں کے بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی اس گھاٹی میں سیدہ خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے کر رہے تھے پتے کھا کر گزارہ کیا ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اثر و رسوخ سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا آخر کار قریش کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے تین سال بعد دس نبوی میں اس مسئبت کا خاتمہ ہوا یعنی ہجرت سے تین سال پہلے وہاں سے نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ نے بھی اس سخت تکلیف دہماحول سے نجات پائی لیکن مسلسل تکالیف کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی آخر کار رمضان دس نبوی میں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر چونسٹ سال چھے ماہ تھی اس وقت تک شریعت میں نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو اسی طرح دفن کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور سب سے زیادہ غم گسار بیوی کو قبر کی آغوش میں رکھا آپ رضی اللہ عنہ کی قبر جنت المعلا میں ہے آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی پاس برطن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں جب وہ آئیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام کہہ دیجئے کا نسائی کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں جبریل بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا حق تعالیٰ شانہو سیدہ خدیجہ کو سلام کہتے ہیں سیدہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حق تعالیٰ خود سلام یعنی سرابہ سلامتی ہے اور جبریل پر بھی سلامتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو سیدہ خدیجہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی معلوم ہوا آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق آپ نے انہیں جنت میں ایسے محل کی بشارت دی جو موتی کا ہوگا بلکہ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد کرتے اور تعریف فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کی زندگی میں ان کی سہیلیوں سے اچھا سلوک فرماتے تھے اور انتقال کے بعد بھی ان سے اچھا سلوک کرتے رہے جب کوئی چیز آتی تو آپ اس میں سے کچھ حصہ الگ کرتے اور فرماتے یہ خدیجہ کی فلان سہیلی کو دے آؤ نسائی اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ چار عورتیں ہیں خدیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت محمد مریم بنت عمران اور آسیہ جو فیرون کی بیوی تھی سیدہ کی اس خصوصیت میں کوئی دوسری ام المؤمنین شریک نہیں ہوئی بخاری مسلم اور مسند احمد کی ایک روایت میں سیدہ خدیجہ کو تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر فرمایا آپ کے پہلے خامند سے ایک بیٹے ہند تھے یہ آپ کے ساتھ ہی ایمان لے آیا انہی کی نسبت سے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام ہند تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ کے ہاں چھے بچے ہوئے دو صاحب زادے جو بچپن میں فوت ہو گئے اور چار صاحب زادیاں ان کی تفصیل یہ ہے قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحب زادے تھے انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی بچپن میں مکہ میں انتقال کر گئے دوسرے صاحب زادے عبداللہ تھے یہ بھی کم عمری میں ہی انتقال کر گئے ان کے لقب طیب و طاہر تھے اس لیے کہ یہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحب زادی تھی اور دوسری صاحب زادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہ موسیقی